مولا جتوں ساڑی موت آویں رمضان دا مہینہ یوویں اسا روزہ رکھیں آویں اسی روزہ دی حالت اندر ہوئیں اسی روزہ دار ہوئیں ملک الموت سیرتے آ رہیں پھر مرن دا بھی مزا یا رہیں پھر دنیا تو جان دا بھی مزا یا رہیں روزہ دی حالت وچ بندین موت آ رہیں خوش نصیب انسانوں دارے جنہوں رمضان وچ موت آویں چھرہ رمضان وچ دنیا تو جا رہے آویں روزہ دی حالت جا رہے آویں میرے نبی دا فرمان سنیا رہے فرمایا غلاموں اے اللہ دا خاص مہینہ اے اللہ دا توجہو اے اللہ دا خاص مہینہ اے اللہ قلم منگن دا مہینہ میں اے رحمتان لیند دا مہینہ اے بخشنا لیند دا مہینہ اے توبہ استغفار کرن دا مہینہ اے درو چانے چڑ جانا آئیں اے درو مسجدہ فل ہو جانیاں تسی پنڈا تھا مہینہ چی چلے جاؤو شہران دی کل میں نہیں کر دا تسی پنڈا تھا مہینہ چی چلے جاؤو جتے گہرے رمضان ایک نمازی تے دو نمازی کسے وے لے تین نمازی اللہ دی قسم مسلمان بھائیہ ہووی مسجدہ میں فل وے کھین آرے فجر وے لے بھی نمازی آرے نے عشاء وے لے بھی نمازی آرے نے اللہ دے ویڑے وس گینے مسجدہ یا باد ہو گئی آرے مسجدہ وچران کا لگ گئی آرے دھراویاں پڑیاں جا رہی آرے نمازاں پڑیاں جا رہی آرے قرآن پڑیاں جا رہے آئے اپنے تیل وچ نیت کر لے آرے مالکہ رمضان دا مہینہ آئے اسی کم از کم ایک قرآن پڑھاں گے ہے نیت کر کے اٹھنیاں یار پاس ہونے یار میں ایک قرآن پڑھاں گا میں قرآن بھی تلاوت کر آنگا میں قرآن نو سامنے رکھ لما آنگا میں قرآن دیاں زیارتاں کر آنگا اے فجر دی نماز پڑھ کے قرآن کھول کے بیہ جایا رہی فجر ویلے سونا جایا رہی فجر دی نماز پڑھ کے اکھنا لالے آرے یہ مہینہ پھر نہیں آنگا یہ بہارہ مڑ کے نہیں آنگیاں یہ رون کا مڑ کے نہیں آنگیاں صحابہ یاں دینے جدو رمضان اون لگ دے سنگاں ساڑیاں عبادات وادی جاندیاں ساڑا زوک وادی جاند آئے فجر دی نماز پڑھ کے قرآن پھڑ لے آرے قرآن سامنے رکھ لے آرے جنو قرآن پڑھنا نہیں ہوں دا ہو دا بھی حل میں تسا لگاواں حضرات توجہ فرمایا رہے چھڑا بندہ کہن دا کاری سامن قرآن نہیں ہوں دا میں او دا مسئلہ حل کر لگاواں چھڑا قرآن نہیں پڑھ سکتا ہو قرآن پھڑ کے بے جائے ہو بزو کر کے قرآن سامنے رکھ لے اللہ دے قرآن دے اتے انگلیاں پھیردہ جاوے بسم اللہ بھی پڑھدہ جاوے پھیاندہ جاوے مولا تو جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے تو بجھو مولا تو جو فرمایا کوجھ نہیں نوں دا یہ نہیں قرآن کھول تنو قرآن ویکھاندہ سوا بھی ملے گا تنو قرآن پھڑندہ سوا بھی ملے گا تنو قرآن چماندہ سوا بھی ملے گا اپنے بیڑے بے کے قرآن پڑھ این یا زندگی یا یوں گئی یا اگر میں دونوں کلو سوال کروں تسی میرے کلو سوال کروں کہ تاریسہ کنے قرآن پڑھے جے روزیاں اندر زین ویچ کوئی نہیں ایک بھی نہیں پڑھے آئے ہونا اصا قرآن نہیں پڑھے آ اصا قرآن علیاری نہیں لائی اصا قرآن علی پیار نہیں پایا مسلمان بھائی اور رمضان چھو قرآن کھو لے آرے قرآن دیاں تلاف تاں گھر ویچ جاری کر آرے اپنیاں دیاں نو آنکھو منہینے ویچ ایک قرآن چاہی دائے ہر بچہ ایک قرآن مکمل کریں ہر بیتی ایک قرآن مکمل کریں ہر بیوی بیڑے چھ ایک قرآن مکمل کریں قرآن تساں پڑھ دیا جانا آئے رحمت یوں نے کر دیا جانا آئے اللہ فرمان دا ہے اے ایمان والے ہو اصاں تو آڑے تے روزے فرض کیتے نے کی کیتے نے بابا جی تیسرا رکن دین دا روزہ تیسرا رکن بنیادی پہلا رکن کلمہ کیے پہلا کی رکن کلمہ دوسرا نماز تیسرا روزہ اے ایک ہو نا کلمہ نماز تے روزہ کلمہ نماز تے روزہ جو ہی بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا مسلمان ہو گیا ہونو دے تے حدہ لگنی شروع ہو گیا ہونو کی کرے شریعت کہیں دے یہ نالی نمازی بن جائے نماز تے روزانہ پڑھنی ہے روزے تے سال بعد رکھنے ہیں نا نماز پہلے کیونکہ روزانہ پڑھنی ہے پانچ دفعہ پڑھنی ہے کلمہ پڑھ لیا نماز پڑھ نماز پڑھ لی ان روزہ رکھ پھر کی کار حاج پھر زکاة ایسی چیزیں جہاں بنیاد نے اسلام دی ہیں ایمان دی بنیاد نے جو نماز چھٹنا گناہ نا یہ جو روزہ چھٹنا ہی کی ہے گناہ روزہ فرض ہے روزہ کی ہے فرض اے ویکو اللہ دا طریقہ اے ویکو اے ویکو میرے والا توجہ کرے ہو ضروری باز جائے اللہ فرمائے دے یا ایوہ اللہزین آمانو اے ایمان والو تو انو تے منو تے سارے ایمان والے انو اللہ نے آواز ماری ہے کیا امتہ کون والے انو اے نہیں وی اس ویلے تے صحباز کیا امتہ کون یا ایوہ اللہزین آمانو اے ایمان والو جی مولا کتیبہ علیکم السیام میں تو آڑے تو روزہ فرض کر چھڑے جے بندے پریشان ہوگئے اے در سنے اللہ نے کہے تسلی دی تھی فرمائے پریشان ہوگئے کما کتیبہ اللہزین من قبلکم اے جیڑے تو آڑے تو روزہ فرض کیتے ہیں تو آڑے تو پہلا انو آن والے ہیں لوکاں تے بھی فرض کیتے ہیں تو آڑے تو انو والے ہیں پہلا انو لوکاں تے بھی ٹکی کیتے ہیں فرض اللہ نے تسلی دی تھی اے در میرے والے ویکھے ہو بندہ ڈاکٹر کل جاوے نا امہ میں مثال دیں لگا دی تو انو سمجھا جائے گی قرآن پاک دی آئیت ترجمہ دی اے ایمان والوں تو آڑے تو روزہ فرض کیتے ہیں جو میں تو آڑے تو پہلے ان لوکاں تے فرض کیتے ہیں وہ صرف تو آڑے تو نہیں کیتے ہیں پریشان نہ ہوئے ہو پہلے انو بھی کیتے ہیں ڈاکٹر کو بندہ جاوے تو ڈاکٹر کے اندھا بھی اے سیرو پی لائے تو مریض آنڈا ہے جو میں نہیں پینا ڈاکٹر کے اندھا کیا ہوں اے بڑا کوڑا ہے کیے بڑا بڑا کوڑا ہے اے توجہ فرمایا جا اے بڑا کوڑا سیرو پہ تے ڈاکٹر پتا کیا اندھا ہے اندھا کوئی گال نہیں پییا تیرے تو پہلے بھی بڑے ان لوکاں پیتا ہے سمجھے نہیں تسی انہیں کہا پییا یہ دو چار بندے آکے بھی آئے سن پی کے گئے انہوں نے کچھ نہیں ہوں تیرے تو پہلے بھی لوگ پی گئے انہیں اوہ پھر بندے نو تسلیح ہوں دی یہ میرے دو پہلے پی کے گئے انہیں تو پہلے میں نے کیوں نہیں ہوں ہر بندے نہیں سمجھانی گال دی جیڑے بندے شیرانت لگے انہوں نے کی باتا ہے کہ گال میں کی ڈی وڈی پہ کرنا ہے اس بندے انہوں تسلیح ہو یہاں دی کہ یار بندے پی گئے نہیں پہلا بندے آنے یار ہے کامکار وہ میرے کو نہیں ہوں دا انہوں بندے کارکے گئے یار تیرے دو پہلا کارکے گئے وہ پھر انہوں انس لاؤں یاں دے انہوں تسلی ہو جانا دی میں کہا واہ رب آس ہونے یہاں تو کیسی بندیں انہوں تسلی دیتی ہیں اللہ نے فرمایا کبراہ ہو نا کہ میں تو اڈے دمینے دے روزے فرض کیتے ہیں تو اڈے دے پہلا ہونے والے نبییاں دیں امتان طوی کی کی تے سن فرض کیتے سن اس واسطے روزہ نہ چھٹے آجے بابا جی روزے دی بڑی فضلت ہے روزے دی بڑی برکت ہے سال بعد ہوندے جی تو کیا ہوندے نے اللہ فرمایا دا تاں تو اڈے دے روزے فرض کیتے ہیں تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ کی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اے ویکھو جیڑا بندہ سارا سال نہیں نماز پڑھ دا جی انہیں روزہ را کھلیا تو انہیں مسجل لازمی ہونے انہیں مسجل چونہ نماز پڑھ انہیں کہا یار میں روزہ رکھا ہے انہوں کوئی بھی نہ نہ کھوے آج در ویکھو کوئی بھی نہ کھوے بھی نماز پڑھ اے اللہ دی طرف ہوں اے نام روزے دار واسطے فرمایا تو اڈے دے روزے فرض کیتے ہیں یا اللہ کیوں فرمایا تو سی پرہیزگار بن جاؤ تسی تقویے والے بن جاؤ بھاوہ جی پھر ساڑے واسطے اللہ نے سوچیا اور روزے دار دی کٹی فضیلت ہے اے در سنے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جان بجھ کے رمضان دے ایک روزہ چھاڑ دوے اے در سنے ہو جیڑا بندہ جان بجھ کے رمضان دا ایک روزہ چھاڑے گا حضور نے فرمایا ساری زندگی روزے رکھ دار ہوئے ایک سال دی گالے نہیں دو سال دی گالے نہیں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی او بندہ روزہ رکھے روزہ دار روے اس ایک روزے نو دا بدلہ پورا نہیں کر سکتا جیڑا انہیں رمضان چھاڑے آسے اے رمضان دا روزہ اے چھوٹے چھوٹے بچے نا اے نا نو جڑے با لگنے نا روزہ رکھایا کرو اسی دے اس چیز دا تجربہ کیتا ہے وے جڑے بچے چھوٹیاں اندیاں روزے رکھ دے نا چھاڑ دے نہیں اوہ وڈیاں بھی نہیں چھاڑ دے اے تسی بھی تجربہ کیتا ہونے اے چھوٹیاں اندیاں دے رکھ دے پیسان تے زین چی بھی نہیں کہ کدھی روزہ اللہ دے فضل نہ لے اپنی امت کوئی نہیں ساڑی بادری کوئی نہیں اللہ دے فضل نہ لے جو دے کرم نہ لے کہ کدھی روزہ چھوٹیاں ہوئے شروع تو ریٹین سی ترتیب سی ماں پہ انہیں بنایئی تھی وہ پتر روزہ نہیں چھڑنا پتہ لگیا بھی روزہ چھڑنا لی چیز ہے بولو روزہ چھڑنا لی چیز ہے جیڑی چیز چھڑنا لینا نا وہ اپنی اولادنو بھی نہیں چھڑائی دی اپنی اولادنو بچے نے روزہ رکھے انہیں شاباج دیو انہیں کہا پتر چنگا کام کی تایی ماں پتر نے تو نہ روزہ رکھی میرا پتر کی تر بے ہوشنہ ہو جائی میرا پتر کی تر زمین تے نہ دیکھ پاوے روزہ نہ رکھے آجے تو پترہ میں اکھنا ٹھیک ہے جیڑا اممہ نہیں رکھنے دین دی تو سانوں کی لوڑے شوق پیدا کرو اپنی اولاد ویچہ اپنے بچیاں جی سرگی ٹیم اٹھا پھر بابا جی کیسی بہار ہوں دی اس ویلے سرگی ٹیم سیری ٹیم دکانہ کھلیاں نے کوئی چیز لین آرہیا کوئی چیز لین آرہیا کدی سوچو پورا سال یارہ مینے کدی اس ویلے کوئی بندہ ویکھیا جو اٹھ دا سیری ٹیم اس ویلے تین بجے ساڑھے تین بجے کوئی بندہ اٹھ دا ویکھیا جو لیکن روزہ دار اٹھ کلون دائے کوئی کی دی وجہ توں انہوں کوئی مجبور نہیں کر دا چالو اٹھ روزہ رکھا کوئی بندہ مار کے کسے نے روزہ رکھان دا جی میں انہوں کو مار کے آکے روزہ رکھا یا تو انہوں کو مار دا بھی روزہ رکھو کوئی مجبور کر دا جی اللہ نے فرمایا روزہ میرے واسطے میں ایس واسطے فرمایا وہ روزے دے اندر دکھاوا کوئی نہیں روزے دے اندر ریاکاری کوئی نہیں روزے دے اندر اے کوئی نہیں چیز جی میں نماز پڑھ کے آیا تو روزہ رکھے کسے نہیں پتا تو رکھے کی نہیں رکھے تو جانایے جی دے واسطے رکھے او مالک جاند ہے بابا روزہ دار جڑا ہوں دے نا او اللہ دے رحمت سائی تھے لے ہوں دے اللہ دے کرم دے سائی تھے لے ہوں دے اللہ دے فضل دے سائی تھے لے ہوں دے تو روزہ را کے ویک دے صحیح اس ویلے جدو سیری دا ویلہ ہوں دے اللہ دی رحمت آسمان دے آجان دیئے اپنے بندیاں نو آوازان دے دیئے منگو چو منگنا جے آج میں عطا کرنے والا کائنات عظیم لوگو جم نے سماد کر جایا رہے اللہ دا قرآن علاہ نے فرما رہے آویں گے یا ایوہ اللہ زین آمنو خودی بالے گم سینجاو جدو رمضان دا مہینہ یوں دا صحابہ یا دنے لوگا اسی نبی کریم دے چہرے دے مسکراہد وینے حضور راضی یوں جاندے نے حضور خوشیوں جاندے نے میرے نبی فرما دینے صحابہ رمضان آرے آئے اللہ دا مہینہ یارے آئے رحمتان لے کے آرے آئے حضل لے کے آرے آئے کرم لے کے آرے آئے صحابہ یا دینے سانو چاہ چڑ جاندے حضرات جملے سماد کر آرے روزیں گزر جانے نے راتان گزر جانے آنے دین گزر جانے نے ہی دا سر کی بیلہ بھی رون کا لائے ہی دا پچھلا بیلہ بھی رون کا لائے جیدوں پندہ روزہ رکھ دائے قدیمہ سونس کریارے مسلمان بھائیوں جیدوں سہری دا بیلہ یوں دائے جیدوں روزہ رکھن دا بیلہ یوں دائے تستر خان لگ جاندے نے باپ بھی تستر خان تے آگے آئے بیٹا بھی تستر خان تے آگے آئے پہن بھی تستر خان تے آگئی فزورک بھی آگے نے بچے بھی آگے نے نوجوان بھی آگے نے کھانے لگ گے نے میں ایسے ایسے گریب بندے بھی بیکھے نے چھڑے سارا سالیں نہ رزق نہیں ہوں دا ہینے کھانے رمضان چپانے جاندے نے تستر خانے لگ جاندے نے دستر خان ساج جان دینے مسلمان بھائیوں روزہ نہ چھڑ جایا رہے زندگی تا پتا کوئی نہیں جائے کہ سویل موت آ رہے میں تے اکثر دعا کرنا مولا جیتوں ساڑی موت آویں رمضان دا مہینہ یوں وے اسا روزہ رکھے آئے ہوئے اسی روزہ دی حالت اندر ہوئی ہیں اسی روزہ دار ہوئی ہیں ملک الموت سیرتے آ رہے پھر مرن دا بھی مزا یا رہے پھر دنیا دو جان دا بھی مزا یا رہے روزہ دی حالت ویچ بندین موت آ رہے خوش نصیب انسانوں دارے جنو رمضان ویچ موت آویں جرا رمضان ویچ دنیا دو جا رہے آویں روزہ دی حالت جا جا رہے آویں میرے نبی دا فرمان سنیا رہے فرمایا غلاموں اے اللہ دا خاص مہینہ اے اللہ دا توجہو اے اللہ دا خاص مہینہ اے اللہ کل منگن دا مہینہ اے رحمتان لیند دا مہینہ اے بخشنا لیند دا مہینہ اے توبہ استغفار کرن دا مہینہ اے دروں چانے چڑ جانا اے دروں مسدہ فل ہو جانیاں تسی پنڈا تھاما چی چلے جاؤو شہران دی کل میں نہیں کر دا تسی پنڈا تھاما چی چلے جاؤ جتے گہرے رمضان ایک نمازی تے دو نمازی کسے وے لے تین نمازی اللہ دی قسم مسلمان بھائیو ہووی مسجدہ میں فلوے کھین آرے فجر وے لے بھی نمازی آرے نے عشاء وے لے بھی نمازی آرے نے اللہ دے وے لے وس گئے نے مسجدہ یا باد ہو گئے آرے مسجدہ ویچ رون کا لگ گئے آرے دھراویاں پڑیاں جا رہے آرے نمازاں پڑیاں جا رہے آرے قرآن پڑیا جا رہے آئے اپنے دل ویچ نیت کر لے آرے مال کا رمضان دھا مہین آئے اسی کم از کم ایک قرآن پڑھا گے اے نیت کر کے اٹھنیاں یار پاس ہونے یاں میں ایک قرآن پڑھا گا میں قرآن بھی تلاوت کرانگا میں قرآن سامنے رکھ لما گا میں قرآن دیاں زیارتاں کرانگا اے فجر دی نماز پڑھ کے قرآن کھول کے بیج آیا رہے فجر ویل سونا جایا رہے فجر دی نماز پڑھ کے اکھنا لالے آرے اے مہینہ پھر نہیں آنا اے بہارہ مڑ کے نہیں آنیا اے رون کا مڑ کے نہیں آنیا صحابہ یاں دینے جہتو رمضان اون لگ دے سن ساڑیاں عبادات بادی جاندیاں ساڑا زوک بادی جاندیاں فجر دی نماز پڑھ کے قرآن پڑھ لے آرے قرآن سامنے رکھ لے آرے جنہو قرآن پڑھنا نہیں ہوں دا او دا بھی حل میں تسا لگاواں حضرات توجہ فرمایا رہے چھڑا بندہ کہندہ کاری سامن قرآن نہیں ہوں دا میں او دا مسئلہ حل کرنے لگاواں چھڑا قرآن نہیں پڑھ سکتا ہو قرآن پڑھ کے بیج آئے ہو بزو کر کے قرآن سامنے رکھ لے اللہ دے قرآن دے اُتھے اُنگلیاں پھیردہ جاوے بسم اللہ بھی پڑھ دا جاوے پھیاندہ جاوے مولا تو جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے تو بجھو مولا تو جو فرمایا کوچھ نہیں نوں دا اے نئی قرآن کھول تنو قرآن ویکھان دا سوابی ملے گا تنو قرآن پھڑن دا سوابی ملے گا تنو قرآن چومن دا سوابی ملے گا اپنے ویڑے بے کے قرآن پڑھ اینیاں زلگیاں یوں گیاں اگر میں دونوں کلوں سوال کروں تُسی میرے کلوں سوال کروں کہ کاریسہ کنے قرآن پڑھے جے روزیاں اندر زین ویچ کوئی نہیں ایک بھی نہیں پڑھیا یوں نہ اسا قرآن نہیں پڑھیا اسا قرآن الیاری نہیں لائی اسا قرآن الپیار نہیں پایا مسلمان بائی اور رمضان چھو قرآن کھولے آرے قرآن دیاں تلاف تاں گھر ویچ جاری کر آرے اپنیاں دیاں نو آخو منہینے ویچ ایک قرآن چاہی دائے ہر بچہ ایک قرآن مکمل کریں ہر بیتی ایک قرآن مکمل کریں ہر بیوی ویڑے چھ ایک قرآن مکمل کریں قرآن تُساں پڑھ دیا جانا آئے رحمت یونے کر دیا جانا قرآن تُسی پڑھو قرآن کون کرے گا کون کرے گا اللہ اے ویخہ میرے سامنے قرآن پاک اے تو نیت کر کے اٹھو یار کہ رمضان چھو کم سے کم زیادہ نہیں تھے نیتے ساڑھے بزرگان دین ایک راچ تین تین قرآن پاک پڑھ دے سن ساری رات پڑھ دے رہنا نیتے کرو جنہو قرآن پاک ہوندہ ہے نو قرآن پاک لیا کے باوے تے رمضان دے مہینے چھ ایک قرآن مکمل کرے آجے کرو گے کے نہیں کرو گے نیت کرو یار نامی ہو یا چلو نیتہ سوابتے بندے نے ملے گا چھوٹے ہیں ہوندے ہیں دا قرآن کئی وری کھولیا کئی ہم بندے ہیں چھوٹے ہیں ہوندے ہیں دا جدو کاری صاحب کو پڑھے آسی فرساری زندگی قرآن نہیں کھولیا ٹائم ہی کوئی نہیں نا جی ساڑے کو تے ٹائم کھڑنا بیندہ ہے ایس کتاب واسطے ٹائم کھڑو میں تونہو ایک مثال دین لگا پھر توڑے ذہن ویس سوک پیدا ہوئے گا قرآن پڑھن دا تونہو قرآن کھولن دا ذوک پیدا ہوئے گا جے تُسی مثال اندروں سنی تے جو تُس سنی تے پھر گال نہیں اے سنے اے جیڑی مثال ان میں تونہو دین لگا نا اے مثال میں نہیں دیتی اے حکیم عبدالعی صاحب نے دیتی اے سیال کو ڈالے بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ ایڈا وڈا مرد کلندر حکیم عبدالعی صاحب رحمت اللہ سیال کھوٹی رومی اثر بڑی وڑی حسنی بڑی وڑی ذات آپ بیان پہ کرتے ہیں تے آپ نے فرمایا بے لیو قرآن پڑھیا کرو تے آپ نے فرمایا اے حکیم عبدالعی صاحب اے دہ توجہ میرے بل کریو حکیم عبدالعی صاحب رحمت اللہ ممبر تے بیٹھے تقریر پہ کر دے آپ نے فرمایا بے لیو کوئی مائی سینا تہو دہ پتر برونے ملک سی تے انہیں خات پیجیا آئے 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 ہر بندہ نہیں سمجھے گا ذرا کے رائے تک جائے ہو حکیم صاحب تے جملے نا بریق بندہ ہے نا تے گالوی بریق ہے ذرا سمجھو گے تا پھر انہوں کو پیدا ہوئے گی دیل ویچ اندر گلشن کھڑے گا کہیں لگے کوئی مائی سی انپاڑ بابا جی او دے پتر دا خات آیا باروں انہوں نے پڑھنا نہیں سی ہوندہ او خات لے کے گئی کسے بندے کو انہوں نے کیا بچیا ہے میرے پتر دا خات دے تو میں نے پڑھ کے تے سنا کیا لکھے ہے انہیں پڑھ کے سنایا تھوڑی دیر گزری تے اممہ نے خات پڑھیا تو دوسرے کو ٹوڑ گئی اے پتر میرے پتر دا خات آیا میں نے پڑھ کے تے سنا تھوڑی دیر گزری تے کسے اور کو لیا کے ٹوڑ گئی آپ ہی نہیں سی نا پڑھ ساکتی تو او لوکانوں کہیں دی اسے میں نے پڑھ کے سناو حقیم صاحب آندے نے گل پتہ جو بیلیوں کیے حضور کیے فرمایا او آن پڑھ سی انہوں پڑھنا نہیں سی ہوندہ پر جدو کوئی او دے پتر دا خات سناندہ سی نا انہوں چاسے بڑھی ہوندی سی سمجھے ہو کہ کوئی نہیں اے ویکھو اے جڑا قرآن پاک ہے نا اے در ویکھو اے اللہ دا خات جو اے سمجھو ایسے گال نا اے اللہ دی طرف خاتتے آیا ساڑھے وال تے جنہ دے کول آیا انہوں مصطفیٰ کریم آن دے قرآن خاتتے اللہ دا جے تنو احساس ہوندہ نا میری طرف اللہ دا پیغام آیا ہے خاتتا آیا ہے تے تنو نئی مینہ ہوندہ تو تو پتر نو کہنا سی یار مینو سنا آتے سی اللہ نے گالکیڑی کی تھی میرنہ آئے 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 نیڈیاں تکریر نا سون کے نا جوم کے اٹھ جائے کرو اپنے پتر نو کہندہ کاری صاحب نو کہندہ لامہ صاحب نو کہندہ کس ہے تھی انو کہندہ تھی یہ ہمینو ترجمہ سنا آنا لے قرآن پڑھتے ہمینو ترجمہ تکار کے داس وہی اللہ دا خاتتا آیا میری طرف اللہ گالکیڑی پہ کرتا ہے پتا جائے سانو کوئی پتا نہیں اے دے ویچ کی یہ سانو کوئی پتا نہیں خاتت آیا ہے اللہ دا سانو کوئی پتا نہیں ایسی کدھی خاتن کھولے ہی نہیں ایسی مثال دیتی کھین صاحب نا کو مائی کین لگی سنیاں تک گئی کنی وارے پر جدو ہی پتر دا خاتت سوننی یا نا تے دیل ویچ رہونا کے پیدا ہون دی سکون ہون دا ہے کئیڑا بند ہے انہیں مجمع ویچ جنہوں اللہ دا خاتت سونن کے سکون ہون دا جیڑا کہاں دا مینو نہیں ہون دا پتر میں تو نہیں پڑھا توڑا پی اومت اسی تو مینو پڑھ کے سناو اے ایسی کالیاں دیاں گا اللہ نے اے اونہ تصوف آلین لوک آن دیاں گا اللہ نے بری کبین بندیاں دی اے خاتت اللہ دا پیغام ساڑی طرف آگیا ہے جنہیں ہوئی نا تو قرآن پڑھے آتے اے تیرا کوئی عذر قبول نہیں ہونا کہاں مطلب دین کہ یا اللہ میں نہیں سا گیا کاری کو میں ڈھر کے ناس آیا سا مہت نہیں پڑھے اللہ نے فرمایا نہیں سا پڑھے آ سونتے ساکتا سا نا اوہ بولو یار اوہ نہیں سا پڑھے آ سونتے ساکتا سا نا اے جملے سمات فرمایا جا گل میں بڑی بڑی کر لگا جا آج ساڑھا حال کیے اے رمضان چڑھنا ہے نا اے انہوں نے تو اڈھے کل میں نیت کروائی ہے کہ رمضان چھ ایک قرآن ہے جے نہیں پڑھے آتے سننا ضروری ہے ایک قرآن موبیل چھ راکھ لیا ترجمہ ہودا سون قرآن سون موبیل چھ نہیں راکھ ساکتا اپنی تھی انہوں کیا اپنے پتر کس ہے انہوں کیا یار میں نے تھوڑا تھوڑا قرآن سنا تیرے اندر روشن ہی پیدا ہوئے کتنو پتہ لگے گا یہ اللہ گل کے ڈی پی کی تھی میں نل قرآن چھ انہوں پتہ ہی نہیں اے در جملے سنیں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین مومنہ دی ماں اگل سمجھو بابا جی حضرت آئیشہ فرماندیہ نے رمضان ویچ تے غیر رمضان ویچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ویچ میں تین فرق ویکھے نہیں کنیں فرق ہیں اے حضور دی گل پہ کرتا جائے حدیث پہ پڑھنا رمضان ویچ تے غیر رمضان ویچ وی کئی کم تین کم ایسے سن جیڑے نبی پاک زندگی ویچ غیر رمضان جی نہیں سن کرتے صرف رمضان ویچ جی تو رمضان ہوندہ سی حضور و تین کم ہوتو ہی کرتے سن عرض کی تھی اممہ جانو تین کم کیڑے نے اے جملے سنیں آپ نے فرمایا پہلا فرق ہے ویکھی ہے کہ رمضان تو علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا تار انج روزے نہیں سن رکھ دے جو رمضان دے مہینے چے حضور لگا تار پورے مہینے دے روزے رکھ دے غیر رمضان ویچ حضور ہیں جو روزے نہیں سن رکھ دے پہلا فرق اے در جملے سنائیتے دوسرا فرق کہ اندھی نے دوسرا فرق میں ویکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ویچ قرآن دی تلاوت زیادہ کر دین دے سن سبحان اللہ رمضان چا قرآن دی تلاوت زیادہ ویکھو قرآن پڑھنا سننا تے سننا فرض ویکھو اگر تسی نہیں پڑھ سکتے سنو گے نا تو انوہی روحانیت ملے گی تو انوہی سواب ملے گا سنن دا سواب حضور پڑھ دے ویسن تے سن دے ویسن کی کر دے سن نبی پاک قرآن پڑھ دے ویسن تے کی کر دے سن سن دے ویسن اے نیت کرو شیطان ہے تو انوہی بڑا ڈکنے وہ کتے بیٹھا رویں گے ہمیں سونیا قرآن چھاڑے سونیا بڑا وار کر دے جو انو پتا ہوں دے نا بھی بکشے دا مہین ہے کتے بکشیاں نہ جاوے حضور دوسرا فرقی حضور رمضان ویچ تلاوت زیادہ کر دے سن تیسرا فرق اہم فرق جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان دیا نے کہ نبی پاک رمضان ویچ زیادہ سخی ہو جاندے سن وہ سخی تو ہوں جو بھی حضور بڑے سن نا حضور تو وڈا سخی کیڑا کائنات اندر پر جدو رمضان ہونا نا تو حضور دی سخاوت دے دریا بے جانے جیڑا آرے آتا کی تا جا رہے ہے جیڑا آرے آتا کی تا جا رہے ہے رب اکھا وادی عزت دی قسم اٹھا گیا جملے سنے آج بابا جی گل بڑی وڈی ہے سخاوت غریبانا لپیار کرنا یتیما لپیار کرنا رمضان جیسی سعودہ دینے ہیں غریبانا تو میں انہوں نے لوکا پوچھنا چاہنا ایک عرض کرنا چاہنا ہوں انہوں نے لوکا نو جیڑا رمضان جی سعودہ دینے ہیں کیا رمضان تو بعد کسی نے پوک نہیں لگ دی ہاں وہ ساتھ نہیں کر گئے رمضان وے جو بندیاں بچے انہوں پوکھ لگ دی یہ تھی جتو عید گزر جانے ہی ہو دو کسی بچے انہوں پوکھ نہیں لگی کسی تھی انہوں پوکھ نہیں لگی تو رمضان جیتے وانڈرنے پہ ہیں دینے چاہی دا سی بھارا مینے تو کسی غریب دے کار راشن پچاندہ کسی یتیم دے کار راشن پچاندہ وی اے رمضان جی نہیں رمضان تو بعد وی رمضان تو پہلے وی پوکھ لگ دی یہ وہ بچے ہوں جی نہیں رب بکھا بہت عزتی قسم حضور اے ڈے سخی ہو جاندے سن سخاوت دے دیا بیجن تسی آج بھی جاؤ نا رمضان چی سعودیہ عمرہ کرنے جاؤ تسی مکہ مدینے جاؤ بھاو جی اے ڈے ڈا وڈا دسترخان لگ گیا سخاوت ہو رہی ہے غریب تو غریب عربی وی دسترخان لائیا ہے تکی چاندہ پہ ہے کہ میرے دسترخان تو کوئی ایک لکمہ لائجائے کوئی ایک لکمہ لائجائے اس واسطے رمضان چی سخاوت کرو یار تھوڑا تیرے کو مال فیر بھی کر سنت سمجھ گئے حضور دی یادت سمجھ کے کر کہ اے سخی بن جا کہ حضور سخی سن رمضان ویجتے میمی کی کرنی ہے سخاوت کرنی ہے اے تین کام حضور زیادہ کردے سن رمضان شریف دے اندر ایک روزے لگاتا رکھنے دوسرے قرآن پاک دی تلاوت تیسرا سخاوت سخی ہسی تے ایڈے سخییاں کو ایک واری مانگے کے دوسری واری آکے تھے ویکھے ساڑے ہو ہسی گسا کرنے لگ پہنے چڑکا مارن لگ پہنے اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے جی دیتے ہیں نا تو دی مخلوق دے خرچ کرو او دن الپیار کرو حضور گوث پاک دی تو انہوں گال سنا ماں حضرت عبدالقادر جلانی دی محبوب سبانی گیار میال پیر دی کسے نے گوث پاک نو پوچھیا تو وجہ نو گال سنے ہو ذرا حضور گوث پاک نو پوچھیا وئی اللہ دا قرب حاصل کرنے دا سب بنالو بہترین طریقہ کی ہے اللہ دے قریب ہوندہ سب بنالو اچھا طریقہ کی ہے حضور گوث پاک نو فرمایا کسے پکھے نو کھانا کھلانا کسے پکھے نو کھانا کھلانا کوئی پکھے نو کھانا کھلا دے اللہ دے قریب ہوندہ ذریعہ ہے اللہ دے نزدیک ہوندہ ذریعہ ہے آج ساڑا میار کیے بابا جی چاند سال ہی ہوئے نے کام ہوئے پہلاں تو کوئی نہیں سی سر کی ٹیم جدو عبادت دے ٹیم ہے جیڑیاں سارا سال جنہاں نچنے ہیں ڈرامے کرنے نے فلمہ کرنے ہیں ڈپٹے سیرتو لتھے ہیں گلمے کھلے نے بے حیائی عام پھلائی جا رہی ہے چینلاتے انا رمضان ویچ کی کرنے ہیں شریف بانگیاں نے وہ دبٹے لیاں لے دبٹہ بھی ادا دا پورا نہیں ادا دبٹہ لے لیا تو پتہ لگے دبٹہ لیا ہے دبٹہ لے لیا تو اعلان ہوں دا اے فلانی اور جڑی ہیں دین سکھائے گی میں نے ایمان داری ہوں دسوں کا دی نچنہ لے ہمیں دین سکھائے تو تو دین لبنا کییا جیڑا فلمی ایکٹران کل دین لبے انہیں کی سکھنے ہیں انہیں کی لینے ہیں سر کی ٹیم سہر ہی ٹیم اعلان ہوں دا سی نا لوگ اٹھ کے تو حضو کر کے نفل پڑھتے ہوں دے سن اور بولو یار پڑھتے سن کے نہیں لوگ اٹھ کے قرآن پڑھتے ہوں دے سن آج اٹھ دیا سار ماں نالی آٹا گن دی 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 نال ٹی وی لان دی بھی شو لگ گیا ہے رمضان شو آ گیا جی او تھے کی ہو رہا ہی نام مل دے پینے جی اے رمضان شو ہو رہا جی مسلمانہ نو گمرائی دی طرف کھڑنوا سے سارا پروپو گھنڈا کیتا جا رہے ہیں یار سرگی وی لی کوئی ٹی وی ویکھن دا ٹیم ہے دس ہونا تسے بینو یار بولو تسائی اور سہری ٹیم کو توکو باندہ بھی شو لاؤ کے ویکھن دا کیوں لائیا گیا کہ اے قرآن دے نیڑے نہ جان اے نماز دے نیڑے جان ان بی بیاں بقیدہ توڑتے بچیاں اٹھا گیا دینا تسی ٹی وی ویکھو تو میں تو اڑیوا سے سہری بنانی ہا اے تسی ذرا پروگرام ویکھو تو میں تو اڑیوا سے سہری بنانی ہا رب پہ کابادی قسم اٹھا گیا نا جیڑا اینج کرے گا ہوتا کوئی روزہ نہیں جا جیڑا او سوے لے اٹھے کے ٹی وی لاغ کے دے انہ بے حیائیانو ویکھے انہ شومانو ویکھے رمضان وی تسی کادہ شو لارے ہو تسی ترقیب دے ہو کہ یار او در جید روزہ کھلن دا ٹیم ہو دا او دو بھی ٹی وی لاغ جاندہ اے دو ٹیم پروگرام دے رکھے نو نا ایک سہری ٹیم ایک افتاری ٹیم اے سوچو اے ٹیم کیوں رکھیا گیا کہ لوگ بیزی ہو یا ٹی وی ویچ لسی ٹی ویچ ڈرامیاں ویچ لوگ اے چیزیں ویکھنو در نا جان بابا اثر تو بات تو بندینو چاہی دا اسی مسلح تو اٹھتا ہی نا کننگ ٹیم ہو دا سر تو مغرب ٹیم ہے بندین چاہی دا اسی مسلح پا لین او دو رونا رو کے دعا کرنی جڑ گڑانا اللہ تی پاک بارگاہ ویچ اسی ٹی وی لاغ کے اسی ال سیڈیاں لاغ کے اسی ڈرامیاں لیاں اور تانو لا کے بیجانے ہیں تے کیڑا روزہ قبول ہونا ہے روحانیت نہیں رہن دی اس کار ویچے برکت نہیں رہن دی اس کار ویچے برکت ہو دے نہ لونی ہیں جنہیں اللہ تا قرآن پڑھنا مصطفیٰ تا فرمان پڑھنا ہے ایسے واسطے رونیے کشمیر میاں محمد وقش رحمت اللہ لینے کلم اٹھائیے میاں صحابانے نے اطلق کریں تے تھارے تھاری کمبر اے اچھیاں شانہ والے اے فضل کرے تھے اے فضل کرے تھے اے بغیر شے جاورے میں بریگے مو کالے اپنے ویڑے جا کے کدھی رمضان چھو ٹی وی آننا کرے آرے اپنی بیوی نو پچیانو کیا دے آرے ہسی مسئلہ سنکے آئے گا اے تھے ٹی وی نہیں لگے گا سارا مہینہ ڈرامے نیچلنگے سارا مہینہ گانے نیچلنگے سارا مہینہ رمضان سونی چلے گا اے تھے یا قرآن پڑھیا جائے گا یا نماز پڑھی جائے گا اے جی دا محول ویڑے بنا رہے اے جی دا محول گردی اندر بنا رہے تھیری بیوی سہری ٹیم اٹھے انہیں اکھنے وضو کر کے نفل پیلا پڑھنے نیچلنگے نفل پڑھ کے یا ٹا گننائیں نفل پڑھ کے روٹیاں پکانیاں نیچلنگے اپنیاں پچیاں نیچلنگے اٹھا لے آرے مسئلے نال کھڑا کر لے آرے اے لوگوں اوہ سویلے مانگن دا دروازہ کھلیاں یوں دائیں اوہ سویلے اللہ دی رحمت جوش ویچیوں دیئے اللہ یاں دا مانگلو اسی ٹی وی لاکے بیٹھے یاں اللہ نے فرمایا مانگلو اسی موبیل نہ لگے یوں یاں اللہ نے فرمایا مانگلو اسی فیس بوک یوٹیوب نہ لگے یاں چلیو نانا یہ مہینہ صدا نہیں ہونا تیری زندگی چھ باری بار نہیں ہونا یہ مہینہ چاگ کے گزار دیں راتہ نو مسلے پا لیں تین نو روزہ رکھ لیں نمازی بان جاؤ ہاتھ ویچ تصویر پھڑ لیں پتہ نہیں کھیڑا بھی لائے ہوئے تیرا رونا یہ انہوں کا بول ہو جائے کھیڑا بھی لائے ہوئے تیری تصویر دا دانہ کھڑ گئے حدروں تیل دا دانہ ہے لے جائیں اللہ دی قسم اٹھا گیا نام ذکر کرے آرے ترہو دی پڑی آرے سبحان اللہ پڑے آرے آؤ میں تنو ولی کامل دی گل سنا لگا اس ولی دا نام حضرت با یزید مستامی ہے سنیں گالے حضرت با یزید فرمانے نے رمضان قریب آگے آئے روزے گزر دے جارے نے میرے ذہن میں خیال آیا با یزید چل اللہ نل گلان کریے چل اللہ نل ملاکاتا کریے آنکھن لگے میں بستام چھو نکل گیا میں دور ایک شہر چھے چلا گیا میں ایک بستی چھے چلا گیا وہ تھے ایک ویران مسجد ہے حضرت جملے سنیں آرے یہ نہ اللہ لوکان دیاں گلان سنیں آرے یہ نہ اللہ لوکان دا خوف سنیں آرے آنکھن لگے میرے دل نے ارادہ کی تائے با یزید دسان دینہ دا اتقاف کرنا ہے کوئی ایسی مسجد لب جتے تینوں جاننا لا کوئی نہ آئے جتے تینوں پہ جاننا لا لا نایا ہوئے چھیڑا تیری ذات و واقف نایا ہوئے آؤ مسلمان با یا جملے سنیں آرے حضرت با یزید آنے نے دور بستی چھے نکل گیا ہوگا میں جنابے والا مسجد چھے پہنچیا ہوگا میں نو بندے پوچھن لگیں اشادی نماز آگیں بابا جی کتا رائے ہو آؤ فرمان لگے میں توڑی مسجد اتقاف کرنا آیا ہو انہیں آنکھن لگے کوئی گالے نہیں اتقاف دیتے کوئی گالے نہیں بہ جاؤ پر سانویں نا دے دسو نا روٹی کتھوں کھاؤ گے سنیں سنیں روٹی کتھوں کھاؤ گے شہری کتھوں کھاؤ گے افتاری کتھوں کھاؤ گے اسی تے دون روٹی نہیں دے سکتیں حضرت با یزیدہ جملہ سینے تے لے کے لے جائیں اللہ دے والی نے فرمایا تسی کبرا ہونا میرا اللہ دوے گا کون دوے گا میرا اللہ دوے گا میرا اللہ دوے گا ایدر دیکھے ہو ساڑا میار دیکھے ہو ساڑا تقبہ دیکھے ہو سارے بندے کہیں لگے بابا جی اللہ کی میں دوے گا اللہ یوں تھے دوسری اے تھے اللہ کی میں دوے گا زہر ہو گئی پھر بندے آگے بابا جی کھان پین دا پندو بست کی میں گیتا نے فرمایا میرا اللہ دوے گا بندے نہیں من نے اثر دا وے لائے ہو گیا پھر با یزیدنو کہیں لگے بابا کھانا پینے دا انتظام فرمایا میرا اللہ دوے گا ہوئے پھونگے دی جامیا مسجد ویچ بہن آ لیا ہوئے دور نزدیک دو یوں نہ لیا جملے سنیں تھی دویں اللہ دے والی نے سوچیا یہ نا دا زین کام نہیں کر دا کہ میرے زگل تے مطمئن نہیں آ رہے بابا جی مسجد نال یہودی دا وےڑا ہے مسجد نال یہودی دا کر رہے حضرت با یزیدنے بندے نو پھیجیا آکھا لگے یہودی نو جا کے کہہ دے اگر تیرے وےڑے روٹی پکانا لیا رہے میں صبح تھی شام تے پیسے دے دیاں گا مینو دس دن صبح بھی ایک روٹی شام بھی ایک روٹی دے دیں چھدویں نی گل کی تھی یہودی من گیا انو دیکھے ہو یہودی کہیں لگا روٹی میں دیں دیں آگا کھانا میں دیں دیں آگا آؤ مسلمان بایا جملے کان کھول کے سنیا رے انو با یزید انتظار پہ کر دینے کوئی بندہ گالی چھیڑے کوئی بندہ روٹی دی گال کرے پھر میں انو جواب دیں آگا بابا مگرب دا وے لائے ہو گیا ایک نمازی کہیں لگا بابا کوئی روٹی دا بندوبست ہویا ہے کہ کوئی نہیں با یزید آخر لگے سارے آ جاؤ اوہ نمازیو دوسیوی آ جاؤ اے سنی جملہ اوہ حاجیو دوسیوی آ جاؤ اوہ صوفیو دوسیوی آ جاؤ آخر لگے پہ جاؤ سامنے بابا سارے نمازی بہگینے سارے حاجی بہگینے با یزید بستامی نے دلت زرب ماری عدر سنی با یزید آخر لگے انتظام پڑھ گیا ہے بابا کی میں بڑھی آمیں فرمایا اے مسجد اگوانڈی یہودی ہے میں انہوں پینسے دینے نے انہوں نے مینو روٹی بیج دینے نیے سبا بھی ایک روٹی دوے گا شام بھی ایک روٹی دوے گا آئی تر سنیا جاؤ سارے پانتے کہیں لگے بابا ٹھیک ہو گیا ہے انہوں نے سانو یقین ہو گیا ہے تھیری روٹی مسجد چی آ جائے گی حضرت پا یزید کسے نل کھڑے ہو گئے فرمایا اوہ دنیا دارا میرے نال دوبارہ کلمہ پڑھ لو تسی اسلام چو نکل گے ہو تسی تین چو بننے ہو گے ہو آکھان لگے بابا تھی ہو جی گل کرنا آئیں تھی ہو جی یاں گلنا سنانا آئیں فرمایا اوہ دنیا دارا کنو یہودی دے اتما دو گیا ہے میں آنداریاں اللہ دوے گا تسی مننے نہیں میں آنداریاں سنی گال میں آنداریاں اللہ دوے گا تسی آندے سوکی میں دوے گا ہو کےڑا مسلمانے جیدہ یہودی تے یقین بن جائے جیدہ اللہ تے یقین بنے ہوئے نمازیوں نمازہ لے کے نکل جاؤ تھوڑیاں نمازہ کسے کم دیاں نہیں تساں اللہ تے یقین نہیں گیتا تساں ایک یہودی تے یقین گیتا ہے فرمایا کلمہ پڑو اللہ دے سامنے سجدے وچی دیکھ جاؤ روک یک مولا ساڑا رازق بھی تو میں ساڑا مالک بھی تو میں ساڑا رازق بھی تو میں تے مالک بھی بولو سارے رازق بھی تو میں تے مالک بھی جیدو آنکھیں آنا بھی اللہ دوے گا تے منہ نہیں نا اللہ کی میں دوے گا تے جیدو آکھیں نہیں ہو گیا بند بس ہے یودی نے پیسے دینے نے تو انہیں روٹی سارے کہنے ٹھیک ہے فرمایا تو اڑا تو ایمان ہی ہتم ہو گیا تُساں یہودی تے یقین کر لے یودی پچائے گا روٹی تُساں اللہ تے نہیں یقین کیتا ہے میں آکھیں اللہ دوے گا تُسی یقین ہی نہیں سبے کر دیں اور میں نے ایمان داری ندسلو اللہ دین دے اگر نہیں دین دا اچھی بولو اللہ دین دا صبح بھی دین دا شام بھی دین دا ہر وقت دین دا او کو اللہ والا سی آخری گل سنے رمضان ان قریب ہے اگلا جمعہ رمضان چی آنے ہیں نا جی تے انشاءاللہ اگلے جمعہ ساڑا موضوع جڑے نا او جناب سیدہ فاطمہ تُزہراد آئے تے انشاءاللہ ٹائم نہ ہوگا تے لطف مل جائے گا منوی تو انو گل دی سمجھا جائے گی اے گل سنے آخری گل کر لگا جائے کوئی اللہ والا سی نا تے اللہ والے اپنی آئی باتاں لوکاں دے سامنے نہیں کر دے وہ لوکی منو آکھنو واہ واہ وکاری صاحب بڑے نمازی یہ فلانا بندہ بڑا نمازی پہنچے وقت آنچے وہ دکھاوا ہو جاندہ ریاکاری ختم ہو گئی چیز وہ چھوپ کے عبادت کر دے اے در گل سنے بڑی قیمتی گل جائے جتھے بھی بیٹھے ہو گل اپنے سینے دے نقش کر کے لیا جائیں کوئی اللہ والا سی نا درویش وہ دور جنگل وچھ ورانے چٹور گیا چاند کا آرسن ہوتے بستی دے نا تے مسجد جگے آئی دروی کھو تے مسجدیاں چٹائیاں بھی پھٹیاں تے ٹوٹیاں لی جگہ دا بھی کوئی آل نہیں کدھی کوئی آیا ہی نہیں سی کدھی کوئی کہ کروانا تمہیں کام تیری ذمہ داری ہے تے مسجد ہی کی دی ذمہ داری ہے یہ کوئی فرشتے تو نہیں تو اترنے جنہاں آکے چاڑھو لے آکے صفائی کرنے یہ مسجد بھی فرشتے آگئے جنہاں تسی نہیں صفائی کرنے کوئی فرشتے آکے ٹوٹیاں صاف کرنے ہیں کوئی فرشتے آکے کلین پوانے ہیں دریاں لے آنے ہیں ٹوپیاں لے آنے ہیں بابا جی سوچن دی گالے میار دی گالے ہر بندے نل نہیں اجملے سنیں اے ساس ہے کہ رمضان آرہیا ساری مسجدی یار کوئی چیز نہیں کوئی کاٹھا مسجد اندر کوئی صفائی دا انتظام دا نہیں تھوڑا یہ اللہ تعالی انسان دے ذہن وچھ پاندھا ہے وہ اللہ تعالی جنہوں حمد دھوے طاقت دھوے تھوڑے سامنے کلین نہیں پی آ نمہ کلین پی آیا میں انہوں نہیں پدا کنے پایا چلو جنہیں بھی پایا اللہ انہوں عجر عطا فرمائے اے جنہیں دے رہے تھے نماز پڑی جانے انہوں سوا پہنچ دے رہے ہیں قرآن پڑے جانے تصویح جو بھی ہے میں حلفن میں ممبرت بیٹھا منہوں نہیں پتا کنے پہایا لیکن جنہیں بھی پہایا اللہ جانے دا اے در توجہ فرماؤ گل بڑی وڈی جا میں مسجد ہی گل پہ کرنا اے تصویح روزیں چاپنے اپنے پینڈ جانے نماز پڑا تو کوئی دو منٹ چاڑو پھڑ کے چلو زندگی جگدی نہیں نہیں دیتا اے روزیں دو منٹ چاڑو پھڑ گیا کہ کاری صاحب اے دو منٹ میں صفائی کرنا ویکھی تنکی ڈس کون آئے گا قسم خدا دے فجر وے لے ٹھوڑ جائیں جا کے چاڑو دے صفان صاف کر ٹوٹیاں لے جگہ صاف کر وا وا نانا آکے چودری بنیان رہو میں بڑا میرند میں بڑا چودری ہوں یا میں بڑا کھانگا پیندھا مسجد جیسے کمی ہیں اللہ دے درد نو کر اے تھے کوئی وڈیا تو وہی صفائی کر رہے چھوڑ دے وہی صفائی کر رہے کہ نہیں کرنی چاہی دی کہ کوئی نہیں اپنے جتھے جتھوں تو سوئی آئے ہو اپنے جا کے ویکھے ہو تکاری صاحب تو اڈیال گورنہ ویکھن کہ سارا سال نظام خراب نہ ہوئے تو پھر اللہ راضی ہوں دے ایک آرکی دے مسجد کچھ ہی بولو کی دا کہا رہے ہیں اللہ دا کہا رہے ہیں اے تھا توجہ کرو سوائے رمضان دے آخری جمعہ دے کدھی کسے کلو کو چندہ دے نہیں منگیا سی اتھے بیگ دسو یار جے کدھی کسے کلو میں کہا ہوئے مسجد چندہ دے ہو نہیں نہ کہا نظام چالدہ پہن اے تھا جملے سنو پر نظام چالدہ ہوئے تو پھر چھپنی رہی دا چالدہ بچے چلی جائے اپنا بھی ساپاو اپنے واسط پانا تو سکڑا کسے واسط کرنا ہے مسجد دے گال سیتے تاں گال شروع ہو گئی ہے وہ مسجد چھ بزرگ گئے تو باوجی چھٹھائیاں اونجی پھٹھائیاں پھٹانیاں کدھی کو گیا ہی نہیں سی کہندہ نے میں اشاہ دی نماز پڑھی تو میں نے رون دی آواز آئی مسجد چھو رون دی آواز اگال لے جائیں اپنے دلتے لے کے میں نے رون دی تو گریب ہے نا کچھ بھی نہیں چالی پنجازہ رپیہ تریتاں ہائے نا تو مسجد دی اکدری لے جائے رمضان چھو چلے زیادہ نہیں کہا کہ نہیں دی آجے گی زار دی آجے گی پندرہ سو دی آجے گی تو اے سوچی یار میں بھی یہ ساپ آنے میرا کو پیسہ لگ جائے رمضان وے چلا دے کار وے چھو اٹھے آنے وے کیا سجے خبے پیچھے کوئی بندہ نہیں تو رون دا کونے بیا انہیں آواز ماری انہیں کہا رون اللہ کونے تو مسجد دی دیواراں چھو آواز آئی دیواراں بول کے کہیں لگیں اللہ والے آ اے مسجد بھی رون دیئے کہ منو عباد کرن اللہ کوئی نہیں میرے وے اے آن اللہ اے تھے آن اللہ صفائی کرن اللہ کوئی نہیں مسجد بھی رون دیئے مسجد بد دعا پی کر دی بستی والیاں واسطے کہ یا اللہ اے نا دا کچھ نہ روے جنہ تیرا کار پر باد کیتے جنہ تیرے کار نا ہتم کیتے آیا ہی کوئی نہیں بندہ بابا جی بندہ ہوندہ جنہ دا روے تو پتہ لگتے انہیں کہیں ایسے بندے جنہیں اے وی نہیں پتہ مسجد کاری کیڑے ملے دے انہیں سوچو تسی اہنا ذہن وے خلو اے وی نہیں پتہ مسجد خطیب کیڑا ہے مسجد امام کیڑا ہے انہیں وچارے کدھی مسیدیں آئے ہیں انہیں تو انہوں نے پتہ ہوگئے نا تو جنہ ہونے ہی نہیں انہوں نے کی پتہ ہے اے پکھا کی تو لگنا ہے بلب کی تو بلنا ہے ٹوٹی صحیح ہے خراب ہے جنہیں ہونے ہا رہنا ہے انہوں نے پتہ لگ دے رہنا ہے اے ساڑی حال دے مسجد رو رہی ہے تو کہن دے کہ آلے نا انہوں نے اس تو نبود کر جنہا تیرے کارنو ایسا حال وچھ کر چھڑیا کہن دے میں صبح اٹھے فجر دی نماز پڑی میں پینڈ ڈالیا جمع کر لیا وہ میں کہا راتی میں خواب ویکھی جے تو سارا منظر سنایا مسجد رو رہی سی توڑی واستے بدعا بھی کر دی سی تو تسی کیوں بھی ران کیتا اللہ دے کارنو کیوں نہیں مسجد چون دے بابا جی وہ دو لوگ چنگے سن گال مان لیندے سن گال مان لیندے دو وڈا مسئلہ جی کیا بات ہے میرے دو وڈا کاؤں نا اے در سنے وہ بندے گال مان گے انہا سارا نیت کیتی زوہر ٹیم سارے مسجد چاہے صفائی سوئی کیتی دریاں شریعہ صحیح کیتی آزان ہوئی نمازی رون کاؤں ہوگی یہ مسجد دوسری رات ہوئی تو بابا جی انہیں خواب ویکھی تو کوئی خواب ویکھ کہہ رہا ہے اللہ والیہ اللہ تنو خوش رکھے تپین ڈالے انہوں کہیں کہ مسجد آج تو اڑے واسطے دعا بھی کر دی سی یا اللہ جنہ تیرا کاروس آیا تو اونا دے کاروس آجھا آئے 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 جنہ تیرا کاروس آیا تو اونا دے کار عیسیٰ تیرا کی لگیا مسجد تو سو ساری زندگی تیرا کی لگیا ایک گل سوچ کہ میں نے تو زندگی ہوگی ہے اس ملے ویچ میرا کی لگیا کرپیار لگیا ما علیہ اللہ البلاغن